اسلام علیکم ناظرین آج جس کتاب کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ شائع ہوئی 1961 میں جیا 1961 میں اس کتاب کی اپنی ایک انفرادیت ہے اس جیسی کتاب نہ اس سے پہلے لکھی گئی اور نہ اب لکھی جا سکتی ہے کیوں؟ کیونکہ اب نہ ویسے جنگلات باقی ہیں اور نہ وہ جنگلی حیات باقی ہیں اس کتاب کی ایک کہانی پر تو ہندوستان میں فلم بھی بنائی گئی یہ کون سی کتاب ہے؟ اس کے مصنف کون ہے؟ اس پر ہم آج بات کریں گے عدیب آن لائن کے ساتھ ناظرین 1961 میں مغربی پاکستان میں کتاب شائع ہوئی جو انگریزی زبان میں تھی اور جس کا نام تھا من ایٹرز آف سندر بن اس کتاب کے مصنف تھے تحور علی خان تحور علی خان کا شمار بلا شبہ پاکستان کے چند نامور اور جم کوربیٹ اور کینٹ اینڈرسن جیسے صفحے اول کے شکاریوں میں کیا جا سکتا ہے انہوں نے اپنی پیشاورانہ مصروفیات اور مہم جوئی کے شوق کی خاطر زندگی کا بیشتر حصہ سندر بن کے حسین مگر انتہائی خطرناک ساحلی جنگلات میں گزارا ایک اور دلچسپ بات اس کتاب کے بارے میں یہ ہے کہ اس کتاب کا پیش لفظ لکھا ہے سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس محمد منیر نے جہاں ناظرین یہ وہی جسٹس منیر ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں ایک انتہائی متنازع کردار کے طور پر مشہور ہیں اور جنہیں پاکستان میں نظریہ ضرورت کا بانی بھی کہا جاتا ہے سندر بن حسین جنگلات کی سرزمین شاید آپ جانتے ہوں کہ سندر بن کے جنگلات دنیا کے سب سے وسی ساحلی جنگلات یعنی منگروف فورسٹ ہیں اس کا رقبہ دس ہزار مربع کلومیٹر ہے جس کا ساٹھ فیصد حصہ بنگلہ دیش اور چالیس فیصد حصہ ہندوستان میں واقع ہے یہ دنیا کے خطرناک ترین جنگلات ہیں اور یہاں راج ہے روائل بنگول ٹائگر کا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کتاب کی وجہ تصنیف کیا بنی اور کتنی محنت سے یہ کتاب لکھی گئی تحور صاحب کا بچپن شکاریوں میں گزرا وہ اپنے ابتدائی مضمون میں اپنے والد صاحب کی شکاری محیمات اور اپنے چچا کے زیر تربیت گزرے دنوں کو یاد کرتے ہیں تحور صاحب نے اپنا پہلا آدم خور شیر دھکن میں ریاستی ملازمت کے کچھ عرصے با شکار کیا وہ لکھتے ہیں کہ وہ ایک ایسے خواب کی تکمیل تھی جو پانچ برس کی عمر سے میرے لا شہور کا حصہ رہا تھا گو کہ اس دن کے بعد سے میں نے بہت سے شیروں اور تیندووں کا شکار کیا مگر اس جیسی ناقابل بیان سنسنی اور کامیابی کا احساس پھر کبھی نہیں محسوس ہوا پھر ہوا کچھ یوں کہ انیس سو چھپن میں تحور صاحب کو ایرانی پرنس عبدالرزا پہلوی کے ساتھ سندر بن کی سیاحت کا موقع ملا پرنس رزا شکار اور جنگلی حیات میں خصوصی دلچسپی رکھتے تھے انہوں نے تحور صاحب کا شوق اور مہارت دیکھ کر انہیں سندر بن پر کتاب لکھنے کا مشورہ دیا تینکس ٹو عبدالرزا پہلوی کہ ان کی وجہ سے یہ کتاب تصنیف ہوئی لیکن کیا یہ کتاب لکھنا آسان تھا تحور صاحب لکھتے ہیں اس کتاب کے لیے مواد جمع کرنے کی خاطر میں نے انیس سو ستاون اور انیس سو اٹھاون میں چار مرتبہ رائیفل اور کیمرے سے مسلح ہو کر سندر بن کا سفر کیا میں نے مہم جوئی اور اس سے جڑی کہانیوں کی تلاش میں دریائی کشتیوں اور لانچوں نیز پا پیادہ خطرناک دلدلی علاقوں اور ناقابل یقین حد تک مشکل جنگلوں میں سیکڑوں میل کا سفر تیک کیا میں نے اس کتاب میں صرف اپنے تجربات ہی بیان نہیں کیے بلکہ ان لوگوں کے تجربات کو بھی قلم بند کیا ہے جو یا تو خوش قسمتی سے آدم خور کے حملے میں زندہ بچ گئے یا جنہوں نے ایسے حملوں کو بہت قریب سے دیکھا ہر ایک بیان کی تفصیلی چھانبین واقعے کے مرکزی کردار اور اینی شاہدین سے انفرادی سوالات کر کے نیز ثبوت کے متعلقے کے لیے وقوعے کی جگہ کا ذاتی دورہ کر کے یقینی بنائی گئی ہے جسے منوان قاری کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے چنانچہ یہ کتاب نہ صرف میری کامیابیوں بلکہ میری ناکامیوں کا بھی بیان ہے تو اتنی مشکتوں سے لکھی گئی یہ کتاب چلیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جسٹیز محمد منیر اپنے پیش لفظ میں کیا لکھتے ہیں کئی حوالوں سے یہ کتاب کماؤ کے آدم خور اور دیگر کتابوں میں بیان کردہ واقعات سے بھی زیادہ دلچسپ اور سنسنی سے بھرپور ہے بے شک آپ کے اپنی پوری زندگی میں کبھی بندوخ چلائی ہو یا نہیں مگر یہ کتاب آپ کو ایک ایسی دنیا میں لے جائے گی جہاں آپ خود کو رائیفل سے مسلح تصور کرتے ہوئے نہ صرف اس صورتحال سے محضوظ ہوں گے بلکہ ان لمحات کے تناؤ اور دہشت کو بھی اپنے اندر گہرائی تک محسوس کریں گے ناظرین اس کتاب میں دس ابواب یعنی چپٹر شامل ہیں جن میں سندر بن کے محلے وقوع اس کی مختصر تاریخ روائل بنگول ٹائگر کی خوبصورتی طاقت اور دہشت اور آدم خور شیروں کا شکار ہونے والے غریب مچیروں شہد اکٹھا کرنے والوں اور لکڑھاروں کے سنسنی خز واقعہ شامل ہیں انہی میں ایک کہانی نیل کمل کھل کی شیرنی کی ہے جس کو انتہائی ڈرامائی انداز میں تحور صاحب نے شکار کیا اس کہانی پر کچھ سال قبل ہندوستان میں رور کے نام سے ایک فلم بھی بنائی گئی لیکن اس کا میار انتہائی ناقص ہے کیونکہ اس موضوع کا احاطہ سکرین پر کرنے کے لیے جس مہارت کی ضرورت ہے وہ شاید ہی کسی کے پاس ہو اسی طرح ایک اور کہانی عبدالغفور کی ہے کہ کس طرح اس کی چھٹی اس نے اسے آنے والے وقت کے بارے میں اشارہ دیا اور پھر کس طرح اس نے محکمہ جنگلات کو خراج ادا کیا یہ کہانی پڑھ کر آپ حیرت اور افسوس میں ڈوب جائیں گے اسی طرح محبت علی اور اس کے بھائی کی کہانی شیر افغن سیاد کا واقعہ اور دیگر دلچسپ واقعات ہم نے اس کتاب پر خصوصی محنت کی ہے اور نئے سرورک کے ساتھ ساتھ اصل کتاب سے تمام تصاویر کو ڈیجیٹل کتاب کا حصہ بنایا گیا ہے آپ یہ کتاب عدیب آن لائن کی ڈیجیٹل لائبریری میں پڑھ سکتے ہیں اس تفسرے اور کتاب پر اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا منتخب کتابوں پر تفسرے اقتباسات اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں